پاکستان کے پورپ کپتان شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ ان کے ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹروفی اٹھانے کے پربل دعویدار ہے شاہد افریدی کا ماننا ہے کہ بابا رازام کی اگواہی والی ٹیم ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی میجبانی میں ہونی والی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے فائنل میں جگہ بنا سکتی ہے افریدی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم جیسی گیند باجی اٹیک کسی اور ٹیم کے پاس نہیں ہے سادھی افریدی نے یہ بھی کہا کہ ونڈیز اور امریکہ کی کنڈیشنز پاکستانی ٹیم کو راس آئے گی حالکہ افریدی نے بیچ کے عوروں میں اپنی بلے بازوں کے خراب سٹرائک ریٹ پر چندہ بھی زاہد کی ہے پاکستان کو گروپ اے میں بھارت آئیلینڈ کانیڈا اور امریکہ کے ساتھ رکھا گیا ہے شاہید افریدی نے کہا کہ شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ حارس روف محمد آمیر اور عباس افریدی جیسے گیند باجیوں کی رہتے پاکستان کے پاس دنیا کا سروشیسٹ تیج آکرمن ہے ٹی ٹوینٹی وشکپ کے ٹورنامنٹ دودھ افریدی نے آئی سی سی سے کہا مجھے ہمارے بلے بازوں کی سٹرائک ریٹ کو لے کر چندہ ہے خاص کر ساتھ پی سے تیروے آور کے بیچ امید ہے کہ اس میں صدار ہوگا آٹھ سے نو رن پرتی آور بننے چاہیے پاکستان میری نظر میں خطاب کی پریبل دعویدار ہے پاکستان کی سال دوہزار نو میں وشکپ فیجیتا ٹیم کے صدق سے افریدی کا ماننا ہے کہ تیج گیند باجوں پر بڑی ذمہ داری ہوگی باکول شاہد افریدی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان فائنل میں پہنچے گا چونکہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی حالت ہماری ٹیم کو راس آئیں گے کسی اور ٹیم کے پاس اتنا مشبوط گیند باجی آکرمنٹ بھی نہیں ہے ہمارے تیج گیند باج کمال کی ہے ان سبھی گیند باجوں پر بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کو پچھلے بار فائنل میں انگلینڈ نے پانچ وکٹ تہارایا تھا افریدی نے آگے کہا ٹیم کے سبھی کھلاڑی اہم ہے لیکن پچھلے کچھ سال میں بابا رازہ محمد رزوان فکر زمہ، شاہین، نسیم شاہ، حارس، روف، شاداب خان نے مہتوپون بھومی کا نبائی ہے مجھے اگر ایک کو چننا ہے تو میں بابر کو چنوں گا وہ کپتان ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ اچھا کھیلے اور اچھے فیصلے لے کر ٹیم کو جیت دلائی پاکستان کی ٹیم اس سمیں گیند کے دورے پر ہے پاکستان ریل گینڈ کے بیچ چار میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جوا رہی ہے اس سیریز کے بعد دونوں ٹی میں وشپ کپ کھیلنے کے لیے روانہ ہوں گی انہوں نے ویسٹ انڈیز میں میگا ایونچ کے لیے پرستیتیوں کا حوالہ دیا یونیس خان کی نیتریتوں میں پاکستان نے سال دوہزار نو میں ایک لینج میں مین سٹی ٹوینٹی ورلڈ کم جیتا تھا وہ دوہزار سات اور دوہزار بائس کے فائنل میں بھی جگہ بنائی تھی اور فریدی نے آئی سی سی سے کہا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو فائنل میں جگہ بنانی شاہی ہیں دگج اولڈ راؤنڈر نے آگے کہا اس کا کارنجے ہے کہ پرستیتیاں ہماری چیم کے انکول ہیں اگر ہم اپنی چیم کے سپینروں کو دیکھیں تو وہ شاندار ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فارم میں نہ ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ فارم میں واپسی کریں گے وہ اس بات سے بھی اتحاہت ہے کہ پاکستان کی تیج گیندباجی لائن اپ ٹی ٹوینٹی وشپ کپ میں کیا حاصل کر سکتی ہے افریدی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کے ٹیم میں کسی کے پاس اتنا مجبوطی گیندباج لائن اپ نہیں ہے ہمارے سب ہی چار تیج گیندباجوں کے پاس بہت سکلز ہیں اور یہاں تک یہ باز جیسے بینچ پر بیٹھیں گیندباجوں کے پاس بھی بہت سکلز ہیں اگر اتنے اچھے کھلاڑی اس وشپ کپ میں وشپ ستریہ بلنباجوں کے خلاف اتریں گے تو وہ اچھا پریدشن کریں گے سبھی ناموں پر ایک بڑی ذمہ داری بھی ہوگی حالانکہ افریدی نے پاکستان کی بلنبازی لائن اپ کے سٹرائک ریٹ پر چند جتائی اور انہوں نے کہا جو چیزیں مجھے پریشان کرتی ہیں وہ ہمارے بلنبازوں کی سٹرائک ریٹ ہے خاص کر سات سے تیرہ آور کے بیچ مجھے امید ہے کہ وہ اس سٹیج میں سٹرائک ریٹ میں صدھار ہوگا پریتی آور آٹھ یا نو رنگی ضرورت ہوگی لیکن پھر بھی پاکستان میرا پسندیدہ ہے اور انہوں نے کہا چیز میں سبھی کھلاڑی مہتوپون ہے لیکن اگر آپ حال کے دنوں میں پریدشن کو دیکھیں تو بابر رزوان، فقر شاہین، نسیم شاہ، حاریس، راؤت اور شادہ مہتوپون بھومی کا نباتی نظر آ سکتے ہیں